ٹھیک ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علیہ رسول کریم سب سے پہلے میں ممبران پریس کا شکریہ ادا کروں گا اپنی طرف سے سردار صاحب کی طرف سے اپنے چھاتیوں کی طرف سے کہ ہماری درخواست پہ یہاں تشریف لائے آج کا یہ پروگرام جو ہے کوئی جلسہ نہیں بلکہ پریس ممبران سے ایک نشست ہے جو موجودہ حالات ہیں ان کو بدے نظر رکھتے ہوئے ہمیں خود اثاث ہے کہ ایک لمبا گیپ آ گیا میں مذرد خارمی ہوں کہ کچھ جو کرلو حالات پریشانیوں کی وجہ سے پہلے میری والدہ بیمار رہی پھر ان کی ڈیپت ہو گئی پھر کرونا آ گیا اور میری اپنی صحت ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے کافی رابطے کا فقدان رہا اب الحدللہ آپ کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ نے صحت دی میں بھی دو روز پہلے ہی آیا ہوں اپنا چیک اپ کروا کے تو آج کا جو ایجنڈا ہے مختصر ہے پہلے کچھ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا پھر سردار صاحب کو دوں گا آج سب سے پہلے میں پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے جو آرگنائزیشن خاص طور پہ دلہ رہی بیار خان میں جو وجود آئی ہے وہ ہم اعلیٰ قیادت کے مشکور ہیں کہ انہوں نے بڑی دانشمندی سے وہ کہتے ہیں the right man for the right job سردار صاحب کا انتخاب یہ ایک موہ کی خوش آمن نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہل جو آدمی تھا اس کو یہ عوضہ دیا گیا اس کے لئے ہم سردار صاحب کو مبارک بات بھی پیش کریں گے اور باقی بھی جتنے عوضے دار ہیں خواتین ہیں پیچھے خاتون ہماری بہن بیٹھی ہیں ان کو بھی مبارک بات دیں گے اور باقی بھی اور امید رکھیں گے کہ سردار صاحب کی قیادت میں زلہ رحمیار خان میں پاکستان مشرم لیگ جو ہے اپنا وہ گول جو ہے وہ اس کو اچیب کرے گی اور اس میں جو کمی اور کتاہی تھی وہ دور ہوگی اور رابطے کا فقدان جو تھا وہ بھی ختم ہوگا ایک تو یہ میں سب سے پہلے میرا کہنے کا مقصد تھا دوسرا پاکستان مشرم لیگ کی طرف سے آج کا جو ایجنڈا ہے اس کا یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ حکومت وقت اپوزیشن کے ساتھ جو اس کا رویہ ہے مختلف انداز میں چاہے وہ نیب کا کردار ہو یا اور ریاستی ہتھکنڈوں کی طرف وجہ سے اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کی جاری ہے خاص طور پر حمزہ شہباز کے ساتھ میاں نواز شریف کے ساتھ شباز شریف کے ساتھ اور جو ہمارے اور کی عادت تھی نجائز ان کے اوپر انکواریز پرچے اور اس چیت کو بھی مدد نظر نہیں رکھا گیا جو انسانیت کا ایک تقاضہ ہے کہ اگر کسی کی صحت اچھی نہیں یہ ایک انسانی حمدر دی ہے اس کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے ان کو قید و بند کی سوپتیں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں اس کی ہم بھرپور مضمت کرتے ہیں تیسری جو اہم بات ہے اس لیے فوری میں اس طرف آیا کہ مجھے ہی نہیں بلکہ سادے کا بات تحصیل میں رہنے والا ہر شخص بلا تفریق سیاست رنگ و نسل بلا تفریق پارٹی بحیثیت سادے کا بات تحصیل شہری یا دیہاتی ہو وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ ہم بلکل بیجار و مددگار اس وقت ہیں یہاں لائن آرڈر کی پوزیشن جو ہے انتہائی خراب ہے اس کے علاوہ صحت اور صفائی کا انتظام آپ دیکھ لیں ڈویلمنٹ کے حالات دیکھ لیں کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں آپ سمجھیں کہ شہریوں کو ان کی جو بنیادی سہولتے ہیں اس کو وہ دی جاتے ہیں اور اس کے علاوہ خموشی جو ہے وہ اس طرح کی ہے ہم تو ہیں اپوزیشن کے لوگ ہمارا کام ہے اور ہم کر رہے ہیں کہ اپنی عوال بلاند کرنا اور یہ بھی میں یقین دلاتا ہوں سادے کا بات کے شہریوں کو کہ وہ کسی بھی طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ ہر مظلوم کے ساتھ ہے اس کی دادرسی کے لیے ہم اس کا بھرپور ساتھ دیں گے اور کسی بھی ظلم اور زیادتی کو ہم برداش نہیں کریں گے نہ ہمیں کوئی حکومت وقت نہ ان کے عوضے داروں سے نہ کسی ایجنسی سے ہمیں کوئی خطرہ ہے آج کی پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ حوصلہ دینا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑیں اور یہی ہمارا مطمئن نظر ہے آج کی پریس کانفرنس کا یہاں اگر یہ کہے کوئی کہ جی ہم ایم پی اے میں نے نہیں بنے جو بنے ان کی ذمہ داری ہے میں سمجھتا ہوں کہ اقتدار کی جو پارٹی ہوتی ہے اس کا چاہے کوئی ٹکٹ ہولڈر ہو چاہے اس کا عوضے دار ہو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اتنے ہی اختیارات ہوتے ہیں جتنے ایک ایم پی اے میں نے الیکٹریٹ کے ہوتے ہیں تو بدکسیتی سے اس وقت اگر نظر دھڑائی جائے تو کوئی چہرہ ایسا نظر نہیں آتا جو عوام کی دادرسی کر سکے تو یہ میری گزارشات تھی میں نے پہلے بھی لگایا تھا کہ انتظامی امور کے سسلے میں یا کسی کو انصاف پہنچانے کے سسلے میں چوری اور ڈکیتی کی دیکھیں اتنی وارداتیں ہو رہی ہیں یہ جنگل کا قانون لگتا ہے سیفل ملوکی لگ رہی ہے حقیقت ہے کہ جو سیفل ملوکی یہی ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ تو پورے ملک میں یہ حالات ہیں نہیں بندل نہیں گرہ جائے یہ ادھر سے عواز آ ریٹیکشن نہ نہیں یہ اس کی عواز ہے میں ابھی پہلے یہی تھم جاتا ہوں ہم گرج رہے ہیں بادل نہیں گرج رہے تو حالات یہ ہے کہ کوئی کسی کو نہیں ہے پورے ملک میں دیکھ لیں جو واقعات ہو رہے ہیں انسانیت سوز واقعات ہو رہے ہیں جس پہ انسانیت شرما رہی ہے خاص طور پہ ابھی آپ نے واقعہ دیکھا اور اداروں کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالت ہے کہ اس کو سیفل ملوکی کہتے ہیں جب ادارے ہی اداروں کے دشمن ہیں اداروں میں کوئی ضبط و نصب نہیں آرہا کوئی کمانڈ نہیں ہے گورنمنٹ کی رٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے کمزور بھی نہیں میں کہوں گا بلکہ ختم ہو چکی ہے اور یہی یہ حالات ہیں تو اس لیے میں مختصر کروں گا کیونکہ سدار صاحب نے بھی بات کرنی ہے میں دوبارہ تمام اپنے دوستوں کا پریس والوں کا شکریہ دا کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افضائی کی یہ ہماری ہی نہیں بلکہ سادے کا بات کے شہریوں کی بھی حوصلہ افضائی ہے اور میں قابل تعریف سمجھوں گا جو اپنے کلم سے سادے کا بات کے مسائل کو جاگر کر رہے ہیں اور یہی میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی دیانتداری یہی ہے کہ ہم اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہوں میں نے سارا نام لیا ہے سیورج کا ہے باقی مسائل ہیں بلدیا کے مسائل ہیں ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں پانی کے مسائل ہیں وہ سارا اس طرح لگتا ہے جیسے کوئی کسی ہم کسی پرانے منجو دارو یا کئی ٹیکسلا کے کھنڈرات میں پھر رہے ہیں حقیقت کی بات میں جو میں کر رہا ہوں تو یہ ہمارا موقع تھا جانے کا پھر سردار صاحب خطاب کریں گے باقی آپ کے ذہن میں جو کوئی ہوگا اب میں سردار صاحب سے گزارے کروں گا کہ اپنے خیالات ہیں